بھائی کئی لوگ کہتے ہیں آپ پر مفتی طارق مسوش صاحب اور مولا طارق جمعیل صاحب کیا غصہ نہیں ہوتے آپ بار بار ان پر بیانات کرتے ہیں اور ان کی نقل اتارنے کی آپ کوشش کرتے ہیں میں نے کہا دیکھو بھائی اگر وہ ویڈیو بالفرض ویرل بھی ہوئی ہے اچھے خاصے ویوز آیا ہے تو اس پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں تو یہ اعتراضات پہلے تھے اور اس ویڈیو میں میں نے وضاحت کی تھی کہ میں نہ مفتی طارق مسوش صاحب کی نقل اتارتا ہوں نہ میں مولا طارق جمعیل صاحب کی نقل اتارتا ہوں ہاں ان کی باتیں میں نقل ضرور کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں علماء کرام ہیں ان کی باتیں میں نقل کرتا ہوں لیکن میں ان کی کوپی نہیں کرتا ہوں سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی اگر میں نے ان کا شعر کہہ دیا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بحارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا بڑا رہ گیا سبیوں میٹھا تسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر اتش کو مجنو بنایا بڑا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفار تو اس کا مطلب میں مولت اور جمعی سب تو نہیں بن گیا ان کا شعر کہہ رہا ہوں اور ان کی باتیں بھی نکل کر رہا ہوں وہ ہمارے بڑے ہیں اور مفسد آرہے ہیں مفسد صاحب کے بارے میں لوگ کافی کہتے ہیں آپ ان کی نقل اتارتے ہیں تو بھائی میں ان کی نقل نہیں اتارتا ہوں ان کی باتیں میں نکل کرتا ہوں سیدھی جو آتے ہیں ان کی باتیں میں کیا کرتا ہوں نکل کرتا ہوں جیسے مارکٹ سے شارٹ ہونا تو اس طرح کے چھوٹے موٹے الفاظات ہیں تو میں ان کے کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ان کو کوپی نہیں کر رہا ہوں سمجھ میں رہی لیکن ان کی باتیں میں نقل کرتا ہوں اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں جیسے وہیں ماشاءاللہ متقی بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں اور سادہ انسان ہے سادگی ان میں بھری بھی ہے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو انہیں تو قریب سے دیکھا ہے نا میمبر کے قریب بیٹھ کر ان کو دیکھا ہے ظاہر ایک انسان باہر 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 جاتا ہے ان کے بیانات سنتا ہے تو باتوں سے بھی انتاظہ ہو جاتے کہ بندہ کیسا ہے ٹھیک ہے دو نمبر آدمی ہیں یا ایک نمبر آدمی ہیں سمجھ میں رہی ہیں مفتی طارق مسئل سکھ ایک نمبر آدمی ہو مولا ترجمی سب بھی جو سب سے زیادہ ویرل ہو جاتا ہے نا پھر اس پر لوگ تنز بھی کرتے ہیں انترازات بھی کرتے کیونکہ ویرل ہو گیا ہے پھر اس پر ویڈیو بنائیں گے تو ہماری ویڈیو ویرل ہو جائے گی تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بھئی میں آج بھی یہ چہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ میں مفتی طارق مسئل سب کی نقل کرتا ہوں نہ میں مولا ترجمی صاحب کی نقل کرتا ہوں آج تک الحمدللہ نہ مفتی طارق مسئل سب نے مجھ پر ویڈیو بنائی مولا ترجمی صاحب نے ویڈیو بنائی اس لیے کہ میں ان کی نقل نہیں کرتا ہوں ان کو پتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے سمجھ میں آئے نہیں ہی نہیں تو اگر بلفرد وہ تنبی بھی کر دیتے تو ہمارے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں تنبی کر لیں گے ہم مان لیں گے بھائی بڑے ہیں ہمارے تو اس لیے نام ہے میرے اوپر مفتی طارق مسئل سب نے غصہ کیا نام ہے مولا ترجمی صاحب نے غصہ کیا کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غصہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے سمجھ میں آئے رہی آپ ویڈیو ٹھیک آ رہے ہیں سمجھ میں آئے رہی ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھیں خوش رکھے آباد رکھیں